بسم اللہ الرحمن الرحیم دینیات سید ابو العالی مودودی باب سوم حصہ دوم صفحہ نمبر اکتیس تا اکتیالس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت یہ تھا وہ وقت جب تمام دنیا اور تمام انسانی قوموں کے لیے ایک پیغمبر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرب کی سرزمین میں پیدا کیا گیا اور ان کو اسلام کی پوری تعلیم اور مکمل قانون دے کر اس خدمت پر معمور کیا گیا کہ اسے سارے جہان میں پھیلا دیں دنیا کا جغرافیہ اٹھا کر دیکھو تم ایک ہی نظر میں محسوس کر لوگے کہ تمام جہان کی پیغمبری کے لیے روح زمین پر عرب سے زیادہ موضوع مقام اور کوئی نہیں ہو سکتا یہ ملک ایشیا اور افریقہ کے این وست میں واقعہ ہے اور یورپ بھی یہاں سے بہت قریب ہے خصوصاً اس زمانے میں یورپ کی متمدن قومیں زیادہ تر یورپ کے جنوبی حصے میں آباد تھیں اور یہ حصہ عرب سے اتنا ہی قریب ہے جتنا ہندوستان پھر اس زمانے کی تاریخ پڑھو تم کو معلوم ہوگا کہ اس نبوت کے لیے اس زمانے میں عربی قوم سے زیادہ موضوع کوئی قوم نہ تھی دوسری بڑی بڑی قومیں اپنا اپنا زور دکھا کر گویا بے دم ہو چکی تھی اور قوم عربی قوم تازہ دم تھی تمدن کی ترقی اور دوسری قوموں کی آتیں بگڑ گئیں تھی اور عربی قوم اس وقت کوئی ایسا تمدن نہیں تھا عربی قومیں اس وقت کوئی ایسا تمدن نہیں تھا جو ان کو آرام طلب اور عیش پرست اور رزیل بنا دیتا چھٹی صدی عیسویں کے عرب اس زمانے کی متمدن قوموں کے برے اثرات سے بلکل پاک تھے ان میں وہ تمام انسانی خوبیاں موجود تھیں جو ایک ایسی قوم میں ہو سکتی ہیں جن کو تمدن کی ہوا نہ لگی ہو وہ بہادر تھے بے غوف تھے فیاض تھے اہد کے پابند تھے آزاد خیال اور آزادی پسند کرنے والے تھے کسی قوم کے غلام نہ تھے اپنی عزت پر جان دے دینا ان کے لیے آسان تھا نہائیت سادہ زندگی بسر کرتے تھے اور عیش و عشرت سے بیگانہ تھے اس میں شک نہیں کہ ان میں بہت سی برائیاں بھی تھیں جیسا کہ آگے چل کر تم کو معلوم ہوگا مگر یہ برائیاں اس لیے تھیں کہ دھائی ہزار برز سے ان کے ہاں کوئی پیغمبر نہ آیا تھا نہ کوئی ایسا رہنما پیدا ہوا تھا جو ان کے اخلاق درست کرتا اور انہیں تیذیب سکھاتا صدیوں تک ریگستان میں آزادی کی زندگی بسر کرنے کے سبب سے ان میں جہالت پھیل گئی تھی اور وہ اپنی جہالت میں اس قدر سخت ہو گئے تھے کہ ان کو آدمی بنانا کسی معمولی انسان کے بس کا کام نہ تھا لیکن اس کے ساتھ ان میں یہ قابلیت ضرور موجود تھی کہ اگر کوئی درست انسان ان کی اصلاح کرے ان کی اصلاح کر دے اور ان کی تعلیم کے اثر سے وہ اور اس کی تعلیم کے اثر سے وہ کسی آلہ درجے کے مقصد کو لے کر اٹھ کھڑے ہوں تو دنیا کو زیرو زبر کر ڈالیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر عالم کی تعلیم کو پھیلانے کے لیے ایسے ہی نوجوان جوان اور طاقتور قوم کی ضرورت تھی اس کے بعد عربی زبان کو دیکھو جب تم جب اس زبان کو پڑھو گے اور اس کے علم و عدب کا متعلق کرو گے تو تم کو معلوم ہوگا بلند خیالات کو ادا کرنے اور خدای علم کی نہائیت نازک اور باریک باتیں کرنے اور دلوں میں اثر پیدا کرنے کے لیے اس سے زیادہ موضوع کوئی زبان نہیں ہے اس زبان کے مختصر جملوں میں بڑے بڑے مضامین ادا ہو جاتے ہیں اور پھر ان میں ایسا زور ہوتا ہے کہ دلوں میں تیز نشتر کی طرح اثر کرتے ہیں ایسی شیرینی ہوتی ہے کہ کانوں میں رس پڑتا معلوم ہوتا ہے ایسا نغمہ ہوتا ہے کہ آدمی بے اختیار جھومنے لگتا ہے قرآن جیسی کتاب کے لیے ایسی ہی زبان کی ضرورت تھی بس اللہ تعالی کی یہ بہت بڑی حکمت تھی کہ اس نے تمام جہان کی پیغمبری کے لیے عرب کے مقام کو متخب کیا آؤ اب ہم تمہیں بتائیں کہ جس ذات مبارک کو اس کام کے لیے پسند کیا گیا وہ کیسی بینظیر تھی نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ثبوت ذرا ایک ہزار چار سو برس پیچھے پلٹ کر دیکھو دنیا میں نہ برکی تار تھی نہ ٹیلی فون تھا نہ ریل تھی نہ چھاپے خانے تھے نہ اخبار اور رسالے شائع ہوتے تھے نہ کتابیں چھپتی تھی نہ سفر اور سیاحت کی وہ آسانیاں تھی جو آج کل پائی جاتی ہیں ایک ملک سے دوسرے ملک تک جانے میں مہینوں کی مسافت تیہ کرنا پڑتی تھی ان حالات میں دنیا کے درمیان عرب کا ملک سب سے الگ تھلگ پڑا ہوا تھا اس کے عدد ایران روم اور مصر کے ملک تھے جن میں کچھ علوم و فنون کا چرچہ تھا مگر ریت کے بڑے بڑے سمندروں نے عرب کو ان سے جدا کر رکھا تھا عرب سوداگر انٹوں پر مہینوں کی راہ تیہ کر کے ان ملکوں میں تجارت کے لیے جاتے تھے مگر یہ تعلق صرف مال کی خرید و فروغ کی حد تک تھا خود عرب میں کوئی آلہ درجہ کا تمدن نہ تھا نہ کوئی مدرسہ تھا نہ کوئی کتب خانہ تھا نہ لوگوں میں تعلیم کا چرچہ تھا تمام ملک میں گنتی کے چند لوگ تھے جن کو کچھ پڑنا لکھنا آتا تھا مگر وہ بھی اتنا نہیں کہ اس زمانے کے علوم و فنون سے آشنا ہوتے وہاں کوئی باقاعدہ حکومت بھی نہ تھی کوئی قانون بھی نہ تھا ہر قبیلہ اپنی جگہ خود مختار تھا آزادی کے ساتھ لوٹ مار ہوتی تھی آئے دن خون ریزیاں خون ریز لڑائیاں ہوتی تھی آدمی کی جان کی کوئی قیمت ہی نہ تھی جس پر بس چلتا اسے مار ڈالتا اور اس کے مال پر قبضہ کر لیتا اخلاق اور تہذیب کی ان کو ہوا تک نہ لگی تھی بدکاری اور شراب خوری اور جوے بازی کا بازار گرم تھا لوگ ایک دوسرے کے سامنے بے تکلف برہنا ہو جاتے تھے عورتیں تک ننگی ہو کر خانہ کعبہ کا تواف کرتی تھی حلال و حرام کی کوئی تمیز نہ تھی عربوں کی آزادی اس قدر بڑی ہوئی تھی کہ کوئی شخص کسی قائدے کسی قانون کسی ذابطے کی پابندی کے لیے تیار نہ تھا نہ کسی حاکم کی اطاعت قبول کر سکتا تھا ان پر جہالت کی یہ کیفیت کے ساری قوم پتھر کے بطن کو پوچھتی تھی راستے چلنے میں کوئی اچھا سا چکنا پتھر مل جاتا تو اسی کو سامنے رکھ کر پرستش کر لیتے تھے یعنی جو گردنیں کسی کے سامنے نہ جھکتی تھیں وہ پتھروں کے سامنے جھک جاتی تھیں اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ پتھر ان کی حاجت روائی کریں گے ایسی قوم اور ایسے حالات میں ایک شخص پیدا ہوتا ہے بچپن میں ماں باپ اور دادا کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے اس لیے اس گئی گزری حالت میں جو تربیت مل سکتی تھی وہ بھی اس کو نہ ملتی ہور سپھلتا تو عرب لڑکوں کے ساتھ بکریاں چرانے لگتا ہے نوجوان ہوتا ہے تو سودہ گری میں لگ جاتا ہے اٹھنا بیٹھنا ملنا جننا انہی عرب کے ساتھ ہے جن کی حالت تم نے اوپر دیکھی ہے تعلیم کا نام تک نہیں حتی کہ پڑھنا بھی نہیں آتا مگر اس کے باوجود اس کی آتیں اس کے اخلاق اس کے خیالات سب سے جدہ ہیں وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا کسی سے بدکلامی نہیں کرتا اس کی زبان میں سختی کے بجائے شیرینی ہے اور وہ بھی ایسی کہ لوگ اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں وہ کسی کا ایک پیسہ بھی ناجائز طریقے سے نہیں لیتا اس کی امانداری کا حال یہ ہے کہ لوگ اپنے قیمتی مال اس کے پاس حفاظت کے لیے رکھواتے ہیں اور وہ ہر ایک کے مال کی حفاظت اپنی جان کی طرح کرتا ہے ساری قوم اس کی دیانت پر بھروسہ کرتی ہے اور اسے امین کے نام سے پکارتی ہے اس کی شرم و حیاء کا یہ حال ہے کہ بتتمیز اور گندے لوگوں میں پلنے اور رہنے کے باوجود ہر بتتمیزی اور ہر گندگی سے نفرت کرتا ہے اور اس کے ہر کام میں صفائی اور ستھائی پائی جاتی ہے اس کے خیالات اتنے پاکیزہ ہیں کہ اپنی قوم کو لوٹ مار اور خون ریزی کرتے دیکھ کر اس کا دل دکھتا ہے اور وہ لڑائیوں کے موقع پر صلح و صفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے دل ایسا نرم ہے کہ ہر ایک کے دکھ ترد میں شریک ہوتا ہے یتیموں اور بیواؤں کی مدد کرتا ہے بکوں کو کھانا کھلاتا ہے مسافروں کی میزبانی کرتا ہے کسی کو اس سے دکھ نہیں پہنچتا اور وہ خود دوسروں کی خاطر دکھ اٹھاتا ہے پھر عقل ایسی صحیح ہے کہ بت پرستوں کی اس قوم میں رہ کر بھی وہ بتوں سے نفرت کرتا ہے کبھی کسی مخلوق کے آگے سر نہیں جکاتا اس کے اندر سے خود بخود آواز آتی ہے کہ زمین اور آسمان میں جتنی چیزیں نظر آتی ہیں ان میں سے کوئی پوجھنے کے لائک نہیں اس کا دل آپ سے آپ کہتا ہے کہ خدا تو ایک ہی ہو سکتا ہے اور وہ ایک ہی ہے اس جاہل قوم میں یہ شخص ایسا ممتاز نظر آتا ہے گویا یہ پتھروں کے دھیر میں ایک ہیرہ چمک رہا ہے یا گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ایک شمع روشن ہے چالیس برس کے قریب اس طرح پاک صاف اور آلہ درجے کی شریفانہ زندگی بزر کرنے کے بعد یہ شخص اس تاریخی سے جو اس کے چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی گھبرا اٹھتا ہے جہالت بد اخلاقی بد کرداری بد نظمی اور شرک و بد پرستی کا یہ ہولناک سمندر جو اس کو گھیرے ہوئے تھا اس سے نکل جاتا چاہتا ہے کیونکہ یہاں کوئی چیز بھی اس کی طبیعت کی مناسب نہیں طبیعت کے مناسب نہیں آخر وہ آبادی سے دور ایک پہاڑ کے غار میں جا جا کر تنہائی اور سکون کے عالم میں کئی کئی دن گزارنے لگتا ہے فاکے کر کر کے اپنی روح اور اپنے دل و دماغ کو اور زیادہ پاک ساف کرتا ہے سوچتا ہے غور و فکر کرتا ہے اور کوئی روشنی ڈھونٹا ہے جس سے وہ ان چاروں طرف پھیلی تاریکی کو دور کر سکے ایسی قوت و طاقت حاصل کرنا چاہتا ہے جس سے وہ اس بگڑی ہوئی دنیا کو توڑ پھوڑ کر پھر سے سوار دے یکا یک اس کی حالت میں ایک عظیم و شان تغیر رونما ہوتا ہے ایک دم سے اس کے دل میں وہ روشنی آ جاتی ہے جس کو اس کی فطرت مانگ رہی تھی اچانک اس کے اندر وہ طاقت بھر جاتی ہے جس کا ظہور اس سے پہلے نہ ہوا تھا وہ غار کی تنہائی سے نکل آتا ہے اپنی قوم کے پاس آتا ہے اس سے کہتا ہے کہ یہ بدھ کسی کام کا نہیں انہیں چھوڑ دو یہ زمین یہ چاند یہ سورج یہ تارے یہ زمین و آسمان کی ساری قوتیں ایک خدا کی مخلوق ہیں وہی تمہارا پیدا کرنے والا ہے وہی رسک دینے والا ہے وہی ماننے والا اور جلانے والا ہے سب کو چھوڑ کر اسی کو پوجھو سب کو چھوڑ کر اسی سے اپنی حاجتیں طلب کرو یہ چوری یہ لوٹ مار یہ شراب خوری یہ جوا یہ بدکاریاں جو تم کرتے ہو یہ سب گناہ ہیں انہیں چھوڑ دو خدا انہیں پسند نہیں کرتا سچ بولو انصاف کرو نہ کسی کی جان لو نہ کسی کے عمال چھینو جو کچھ لو حق کے ساتھ لو جو کچھ دو حق کے ساتھ دو تم سب انسان ہو انسان اور انسان سب برابر ہیں بزرگی اور شرافت انسان کی نسل اور نسب میں نہیں رنگ روپ اور مال و دولت میں نہیں خدا پرستی نیکی اور پاکیزگی میں ہے جو شخص حضات سے ڈرتا ہے اور نیک اور پاک ہے وہی آلہ درجہ کا انسان ہے اور جو ایسا نہیں کرتا وہ کچھ بھی نہیں مرنے کے بعد تم سب کو اپنے خدا کے پاس حاضر ہونا ہے اس عادل حقیقی کے ہاں نہ کوئی سفارش کام آئے گی نہ نرشوت چلے گی نہ کسی کا نسب پوچھا جائے گا وہاں صرف ایمان اور نیک عمل کی پوچھ ہوگی جس کے پاس یہ سامان ہوگا وہ جنت میں جائے گا اور جس کے پاس اس میں سے کچھ نہ ہوگا وہ نامراد دوزخ میں ڈالا جائے گا جاہل قوم نے اس نیک انسان کو محض اس قصور میں ستانا شروع کیا کہ وہ ایسی باتوں کو برا کیوں کہتا ہے جو باپ دادا کے وقتوں سے ہوتی چلی آ رہی ہیں اور ان باتوں کی تعلیم کیوں دیتا ہے جو بزرگوں کے طریقے کے خلاف ہیں اسی قصور پر انہوں نے اسے گالیاں دیں پتھر مارے اس کے لیے جینا مشکل کر دیا اس کے قتل کی سازشیں کی ایک دن وہ دن نہیں ایک دن دو دن نہیں کھٹے تیرہ برس تک سخت سے سخت ظلم توڑے یہاں تک کہ اسے وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیا اور پھر وطن سے نکال کر بھی دمنا لیا جہاں اس نے پناہ لی تھی وہاں بھی کئی برس اس کو پریشان کرتے رہے یہ سب تکلیفیں اس نیک انسان نے کس لیے اٹھائیں صرف اس لیے کہ وہ اپنی قوم کو سیدھا راستہ بتانا چاہتا تھا اس کی قوم اسے بادشاہی دینے کیلئے تیار نہ تھی دولت کے دھیر اس کے قدموں میں ڈالنے پر آمادہ تھی اس کی قوم اسے بادشاہی دینے کیلئے تیار تھی دولت کے دھیر اس کے قدموں میں ڈالنے پر آمادہ تھی بشرت یہ کہ وہ اپنی اس تعلیم سے باز آ جائے مگر اس نے سب چیزوں کو ٹھکرا دیا اور اپنی بات پر قائم رہا کیا اس سے بڑھ کر نیک دلی اور صداقت تمہارے خیال میں آ سکتی ہے کہ کوئی شخص اپنے کسی فائدے کی خاطر نہیں محض دوسروں کے بھلے کی خاطر تکلیفیں اٹھائے وہی لوگ جن کے فائدے کیلئے وہ کوشش کر رہا ہے اس کو پتھر مارتے ہیں اور وہ ان کے لئے دعائے خیر کرتا ہے انسان تو کیا فرشتے بھی اس کی نیکی پر قربان جائیں پھر دیکھو جب وہ شخص اپنے غار پر اپنے غار سے یہ تعلیم لے کر نکلا تو اس میں کتنا بڑا انقلاب ہو گیا اب جو کلام وہ سنا رہا تھا وہ ایسا فصیح و بلیغ تھا کہ کسی نے نہ اس سے پہلے ایسا کلام کہا نہ اس کے بعد کوئی کہہ سکا عرب والوں کو اپنی شائری اپنی خطابت اپنی فصاحت پر اتنا ناز تھا اس نے عربوں سے کہا کہ تم ایک ہی صورت اس کلام کی مانت بنا ڈالو مگر سب کی گردنیں جھک گئیں آجزی سے جھک گئیں حد یہ ہے کہ خواہ شخص کی اپنی بولچال اور تقریر کی زبان بھی اتنی آلہ درجہ کی نہ تھی جتنی اس خاص کلام کی تھی خود اس شخص کی اپنی بولچال اور تقریر کی زبان بھی اتنی آلہ درجہ کی نہ تھی جتنی اس خاص کلام کی تھی چنانچہ آج بھی جب ہم اس کی دوسری تقریروں کا مقابلہ اس کلام سے کرتے ہیں تو وہ دونوں میں نمائیہ فرق نظر آتا ہے اس نے اس انپڑ سہرہ نشی انسان نے حکمت اور دانائی کی ایسی باتیں کہنی شروع کی کہ نہ اس سے پہلے کسی انسان نے کہیں تھی نہ اس کے بعد آج تک کوئی کہہ سکا نہ چالیس برس کی عمر سے پہلے خود اس کی زبان سے وہ کبھی سنی گئی تھی اس امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق، معاشرت، معیشت، سیاست اور انسانی زندگی کے تمام معاملات کے متعلق ایسے قانون بتائے ایسے قانون بنائے کہ بڑے بڑے عالم اور آقل برسوں کے غور و غوث اور ساری عمر کے تجربات کے بعد بمشکل ان کی حکمتوں کو سمجھ سکتے ہیں اور دنیا کے تجربات جتنے بڑھتے جاتے ہیں اس کی حکمتیں اور زیادہ کھلتی جاتی ہیں تیرہ سو برس سے زیادہ مدد گزر چکی ہے مگر آج بھی اس کے بنائے ہوئے قانون میں کسی ترمیم کی گنجائش نظر نہیں آتی دنیا کے قانون ہزاروں مرتبہ بنے اور بگڑے ہر آزمائش میں ناکام ہوئے اور ہر بار ان میں ترمیم کرنی پڑی مگر اس سہرہ نشی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تن تنہا بغیر کسی دوسرے انسان کی مدد کے جو قانون بنا دئیے ان میں کوئی ایک دفعہ بھی ایسی نہیں جو اپنی جگہ سے ہٹا لی جا سکتی ہو اس نے تئیس برس کی مدد میں اپنے اخلاق اپنی نیکی اور شرافت اپنی آلہ تعلیم کے زور سے اپنے دشمنوں کو دوست بنایا اپنے مخالفوں کو موافق بنایا بڑی بڑی طاقتیں اس کے مقابلے میں اٹھیں اور آخر کا شکست کھا کر اس کے قدموں میں آ رہی اس نے جب فتح پائی تو کسی دشمن سے بدلہ نہ لیا کسی پر سختی نہ کی جنہوں نے اس کے حقیقی چچا کو قتل کیا تھا اور اس کا کلیجہ نکال کر چب آ گئے تھے ان کو بھی فتح پا کر اس نے بخش دیا جنہوں نے اس کو پتھر مارے تھے اس کو وطن سے نکالا تھا ان کو فتح پا کر اس نے بخش دیا اس نے کبھی کسی سے دغا نہ کیا اہد کر کے کبھی نہ توڑا جنگ میں بھی کسی پر زیادتی نہ کی اس کے سخت سے سخت دشمن بھی کبھی اس سے کسی گناہ یا ظلم کا الزام نہ رکھ سکے کبھی اس پر کسی گناہ یا ظلم کا الزام نہ رکھ سکے یہی نیکی تھی جس نے بلاخر تمام عرب کا دل موہ لیا پھر اس نے اپنی تعلیم و ہدایت سے انہی عربوں کو جن کا حال تم اوپر پڑ چکے ہو وحشت اور جہالت سے نکال کر آلہ درجے کی محضب قوم بنا دیا جو عرب کسی قانون کے پابندی پر تیار نہ تھے ان کو اس نے ایسا پابند قانون بنا دیا کہ دنیا کی تاریخ میں کوئی قوم ایسی پابند قانون نظر نہیں آتی جو عرب کسی کی اطاعت پر امادہ نہ تھے اس نے ان کو ایک عظیم الشان سلطنت کا تابق بنا دیا جن لوگوں کو اخلاق کی ہوا تک نہ لگی تھی ان کے اخلاق ایسے پاکیزہ بنا دیئے کہ آج ان کے حالات پڑھ کر دنیا دنگ رہ جاتی ہے جو عرب اس دنیا اس وقت دنیا کی قوموں میں سب سے زیادہ پس تھے وہ اس تنہا انسان کے اثر سے تئیس برس کے اندر یکا یک ایسے زبردست ہو گئے کہ انہوں نے ایران روم اور مصر کے عظیم الشان سلطنتوں کے تختیں اولٹ دیئے دنیا کو تمدن تہذیب اور اخلاق اور انسانیت کا سبق دیا اور اسلام کی ایک تعلیم اور ایک شریعت کو لے کر ایشیا ایفریقہ اور یورپ کے دور دراز گوشوں تک پھیلتے جلے گئے اور اسلام کی ایک تعلیم اور ایک شریعت کو لے کر ایشیا ایفریقہ اور یورپ کے دور دراز گوشوں تک پھیلتے جلے گئے یہ تو وہ اثرات ہیں جو عرب قوم پر ہوئے اس سے زیادہ حیرت انگیز اثرات اس امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم سے تمام دنیا پر ہوئے اس نے ساری دنیا کے خیالات عادات اور قوانین میں انقلاب پیدا کر دیا ان کو چھوڑو جنہوں نے اس کو اپنا رہنما مان لیا ہے مگر حیرت یہ ہے کہ جنہوں نے اس کی پیروی سے انکار کیا جو اس کے مخالف ہیں اس کے دشمن ہیں وہ بھی اس کے اثرات سے نہ بچ سکے دنیا توحید کا سبق بھول گئی تھی اس نے یہ سبق پھر سے یاد دلایا اور اتنے زور کے ساتھ اس کا سور پھونگا کہ آج بد پرستوں اور مشرکوں کے مذہب بھی توحید کا دعویٰ کرنے پر مجبور ہو گئے اس نے اخلاق کی ایسی زبردست تعلیم دی کہ اس کے بنایا ہوئے اصول تمام دنیا کی اخلاقیات پر پھیل گئے اور پھیلتے چلے جا رہے ہیں اس نے قانون اور سیاست اور تہذیب و معاشرت کے جو اصول بتائے وہ ایسے پکے اور سچے اصول تھے کہ مخالفوں نے بھی چپکے چپکے ان کی خوشہ چینی شروع کر دی اور آج تک کیے جا رہے ہیں جیسا کہ تم کو اوپر بتایا جا چکا ہے یہ شخص ایک جاہل قوم اور ایک نہائیت تاریخ ملک میں پیدا ہوا تھا چالیس برس کی عمر تک گلہ بانی اور سودہ گری کے سوا اس نے کوئی کام نہ کیا تھا کسی قسم کی تعلیم و تربیت بھی نہ پائی تھی مگر غور کرو چالیس برس کی عمر میں پہنچنے کے بعد کہاں سے اس کے اندر یکایا ایسے کامالات جمع ہو گئے کہاں سے اس کے پاس ایسا علم آ گیا کہاں سے اس میں یہ طاقت پیدا ہو گئی ایک اکیلہ انسان ہے اور ایک ہی وقت میں بے نظیر سپہ سالار بھی ہے ایک آلہ درجہ کا جج بھی ہے ایک زبردست مقنن بھی ہے ایک بے مثل فلوسفر بھی ہے ایک لا جواب مسلح اخلاق و تمدن بھی ہے ایک حیرت انگیز ماہر سیاست بھی ہے پھر اتنی مصروفیتوں کے باوجود وہ راتوں کو گھنٹو اپنے خدا کی عبادت بھی کرتا ہے اپنے بیوی بچوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہے غریبوں اور مصیبت زدوں کی خدمت بھی کرتا ہے ایک بڑے ملک کی بادشاہی مل جانے پر بھی وہ ایک فقیر سے زندگی بسر کرتا ہے بوریے پر سوتا ہے موٹا جھوٹا پہنتا ہے غریبوں کیسی غزہ کھاتا ہے بلکہ کبھی کبھی فاقے تک کی نوبت آ جاتی ہے یہ حیرت انگیز کا ملات دکھا کر اگر وہ کہتا ہے کہ میں انسان سے بالتر ہستی ہوں تب بھی کوئی اس کے دعوے کی تردید نہ کر سکتا تھا مگر جانتے ہو اس نے ان سے کیا کہا اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ سب میرے کمالات ہیں اس نے ہمیشہ یہی کہا کہ یہ میرے پاس کہ میرے پاس کچھ بھی اپنا نہیں سب کچھ خدا کا ہے اور خدا کی طرف سے ہے میں نے جو کلام پیش کیا ہے اس کی نظیر لانے سے سب انسان آجز ہیں یہ میرا کلام نہیں ہے یہ میرے دماغ کی قابلیت کا نتیجہ نہیں ہے یہ خدا کا کلام ہے اور اس کی ساری تعریف خدا کے لیے ہے میرے جتنے کام ہیں وہ بھی میری اپنی قابلیت سے نہیں ہیں محض خدا کی ہدایت سے ہیں ادھر سے جو کچھ اشاد ہوتا ہے وہی کرتا ہوں اور وہی کہتا ہوں اب بتاؤ کہ ایسے سچے انسان کو خدا کا پیغمبر کیسے مانا جائے کیسے نہ مانا جائے اب بتاؤ کہ ایسے سچے انسان کو خدا کا پیغمبر کیسے نہ مانا جائے اس کے کمالات ایسے ہیں کہ تمام دنیا میں ابتدا سے لے کر آج تک ایک انسان بھی اس کی ماند نہیں ملتا مگر اس کی سچائی ایسی ہے کہ وہ ان کمالات پر فخر نہیں کرتا ان کی تعریف خود حاصل نہیں کرنا چاہتا بلکہ جس نے یہ سب کچھ دیا ہے صاف صاف اسی کا حوالہ دے دیتا ہے کیا وجہ ہے کہ ہم اس کی تصدیق نہ کریں جب وہ خود اپنی خوبیوں کے متعلق کہتا ہے کہ یہ خدا کی دی ہوئی ہیں تو ہم کیوں کہیں کہ نہیں یہ تیرے اپنے دماغ کی پیداوار ہیں جھوٹا آدمی تو دوسروں کی خوبیوں کو بھی اپنی طرف منصوب کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر یہ شخص ان خوبیوں کو بھی اپنی طرف منصوب نہیں کرتا جنہیں وہ بہ آسانی اپنے ساتھ اپنی خوبیوں کہہ سکتا ہے جن کا حاصل ہونے کا ذریعہ کسی کو معلوم بھی نہیں ہو سکتا جن کی بنا پر اگر وہ انسان سے بالاتر ہونے کا بھی دعویٰ کرتا تو کوئی اس کی تردید نہ کر سکتا تھا پھر بتاؤ اس سے زیادہ سچا انسان کون ہوگا دیکھو یہ ہیں ہمارے سرکار دیکھو یہ ہیں ہمارے سرکار تمام جہان کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی پیغمبری کی دلیل خود ان کی سچائی ہے ان کے عظیم و شان کارنامے ان کے اخلاق ان کے پاک زندری کے واقعات سب تاریخوں میں ثابت ہیں سب تاریخوں سے ثابت ہیں جو شخص صاف دل سے حق پرستی اور انصاف کے ساتھ ان کو پڑھے گا اس کا دل خود گواہی دے گا کہ وہ ضرور خدا کا پیغمبر ہے وہ کلام جو انہوں نے پیش کیا ہے وہ یہی قرآن ہے جسے تم پڑھتے ہو اس بنظیر کتاب کی جو شخص بھی سچے جو شخص بھی اس بنظیر کتاب کو جو شخص بھی سمجھ کر کھلے دل سے پڑھے گا اس کو اقرار کرنا پڑھے گا کہ یہ ضرور خدا کی کتاب ہے کوئی انسان ایسی کتاب تصنیف نہیں کر سکتا ختم نبوت اب تم کو جاننا چاہیے کہ اس زمانے میں اسلام کا سچا اور سیدھا راستہ معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم اور قرآن کے سوا نہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نوع انسانی کے لئے خدا کے پیغمبر ہیں ان پر پیغمبری کا سلسلہ ختم کر دیا گیا اللہ تعالیٰ انسان کو جس قدر ہدایت دینا چاہتا ہے وہ سب کی سب اس نے اپنے آخری پیغمبر کے ذریعے بھیج دی اب جو شخص حق کا طالب ہو اور خدا کا مسلم مندہ بننا چاہتا ہو اس کو لازم ہے کہ خدا کے آخری پیغمبر پر اسلام لائے جو کچھ تعلیم انہوں نے دی ہے اس کو مانے اور جو طریقہ انہوں نے بتایا ہے اس کی پیروی کرے ختم نبوت پر دلائل پیغمبری کی حقیقت ہم نے تم کو پہلے بتا دی ہے اس کو سمجھنے اور اس پر غور کرنے سے تم کو یہ خود معلوم ہو جائے گا کہ پیغمبر روز روز پیدا نہیں ہوتے نہ یہ ضروری ہے کہ ہر قوم کے لئے ہر وقت ایک پیغمبر ہو پیغمبر کی زندگی اور زندگی دراصل اس کی تعلیم و تربیت کی زندگی ہے جب تک اس کی تعلیم اور ہدایت زندہ ہے اس وقت تک گویا وہ خود زندہ ہے پشلے پیغمبر مر گئے ہیں کیونکہ جو تعلیم انہوں نے دی تھی دنیا نے اس کو بدل ڈالا جو کتابیں وہ لائے تھے ان میں سے ایک بھی آج اصلی صورت میں موجود نہیں خود اس کے پیرو بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہمارے پیغمبروں کی دیو ہی اصلی کتابیں موجود ہیں انہوں نے اپنے پیغمبروں کی سیٹوں کو بھی بلا دیا پشلے پیغمبروں میں سے ایک کے بھی صحیح اور معتبر حالات آج کسی نہیں ملتے یہ بھی یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کس زمانے میں پیدا ہوئے کہاں پیدا ہوئے کیا کام انہوں نے کیے کس طرح زندگی وصل کی کن باتوں کی تعلیم دی اور کن باتوں سے روکا یہی ان کی موت ہے مگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں کیونکہ ان کی تعلیم و ہدایت زندہ ہے جو قرآن انہوں نے دیا تھا وہ اپنی اصلی ارفاظ میں موجود ہے ان میں سے ایک حرف ایک نکتہ ایک زیر و زبر کا بھی فرق نہیں آیا ان کی زندگی کے حالات ان کی اقوال ان کی افعال سب کے سب محفوظ ہیں اور تیرہ سو برس سے زیادہ مدد گزر جانے کے بعد بھی تاریخ میں ان کا نقشہ ایسا صاف نظر آتا ہے کہ گویا ہم خود آہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں دنیا کے کسی شخص کی زندگی میں بھی دنیا کے کسی شخص کی زندگی بھی اتنی محفوظ نہیں جتنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی محفوظ ہے ہم اپنی زندگی کے ہر معاملے میں ہر وقت آہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے سبق لے سکتے ہیں یہی اس بات کی دلیل ہے کہ آہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی دوسرے پیغمبر کی ضرورت نہیں ایک پیغمبر کے بعد دوسرا پیغمبر آنے کی صرف تین وجہ ہو سکتی ہیں نمبر ایک یا تو پہلے پیغمبر کی تعلیم و ہدایت مٹ گئی ہو اور اس کو پھر پیش کرنے کی ضرورت ہے نمبر دو یا پہلے پیغمبر کی تعلیم مکمل نہ ہو اور اس میں ترمیم یا اضافے کی ضرورت ہو نمبر تین پہلے پیغمبر کی تعلیم ایک خاص قوم تک محدود ہو اور دوسری قوم یا قومیں اس کے لئے دوسرے پیغمبر کی ضرورت ہو یہ تینوں وجہیں اب باقی نہیں رہیں نمبر ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم و ہدایت زندہ ہے اور وہ ذرائع پوری طرح محفوظ ہیں جن سے ہر وقت یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین کیا تھا کیا ہدایت لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹانے اور بند کرنے کی کوشش فرمائی پھر جب کہ آپ کی تعلیم و تربیت مٹی ہی نہیں مٹی ہی نہیں تو اس کو اثر نو پیش کرنے کے لئے نبی کی آنے کی ضرورت ہی نہیں نمبر دو آحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے دنیا کو اسلام کی مکمل تعلیم دی جا چکی ہے اب نہ اس میں کچھ گھٹانے بڑھانے کی ضرورت ہے اور نہ کوئی ایسا نقص باقی رہ گیا ہے جس کی تکمیل کے لئے کسی نبی کے آنے کی حاجت ہو لہٰذا دوسری وجہ بھی دور ہو گئی نمبر تین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی خاص قوم کے لئے نہیں بلکہ تمام دنیا کے لئے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں اور تمام انسانوں کے لئے آپ کی تعلیم کافی ہے لہٰذا اب کسی خاص قوم کے لئے الگ نبی آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اس طرح تیسری وجہ بھی دور ہو گئی اس منا پر آحضر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا گیا ہے یعنی سلسلہ نبوت ختم کر دینے والا اب دنیا کو کسی دوسرے نبی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ صرف ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ پر خود چلیں اور دوسروں کو بھی چلائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھیں اس پر عمل کریں اور دنیا میں اس قانون کی حکومت قائم کریں جس کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے ان صفحات کے حاشیے میں لکھا ہے ایک چوتھی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک پیغمبر کی موجودگی میں اس کی مدد کے لیے دوسرا پیغمبر بھیجا جائے لیکن ہم نے اس کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ قرآن مجید میں اس کی صرف دو مثالیں مرسکورا ہیں اور اس مستثنہ مثالوں سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ مددگار پیغمبر اپنے بھیجنے کا پیغمبر بھیجنے کا کوئی عام قائدہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے موسیقا موسیقی